بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حل ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل ہیلدی فوڈز ویلکم ٹو ہیلدی فوڈز ایٹ ہیلدی لیو ہیلدی آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں علو میتھی کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے سردیوں میں اس کو بنا کر بہت ہی کھایا جاتا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے بہت ایزی اور کوک ریسپی ہے بہت ہی مزے دار بن کے تیار ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کرنا مجھ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے اس میں مسٹ نہیں کرنا بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی اور صرف اور صرف تین مسالوں میں ہم اس کو بنائیں گے جس کے لیے لیا جی میں نے ہاف کے جی میتھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کیا ہے اس کو کٹ کیا ہوا یہ دیکھئے اور ٹو میڈیم سائز کے ہیں میرے پاس آلو پٹیٹوز ان کو میں نے اس شیپ میں کٹ کیا آپ کوئی بھی اپنی پسند کی شیپ سے کٹ کر سکتے ہیں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس پر ارماندرہیم یہ دیکھیں جی کڑھائی میں لیا ہے میں نے 1.5 لیٹر 1.5 لیٹر کے قریب پانی ٹھیک ہے اس کو وائل آنے والا ہے تقریباً میڈیم فلیم ہے اس میں میں ڈال دوں گی جی میتھی اور اس کو وائل ہونے دیں گے 5 سے 7 منٹ میڈیم فلیم پہ ہی بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو 5 سے 7 منٹ بوائل ہونے دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں بسم اللہ الرماندرہیم یہ دیکھئے جی 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بوائل ہو چکے ہیں فلیم میں آف کر دوں گی اس کا پانی ہم ڈرین کر دیں گے اور پھر ہم چلتے ہیں اس کا پانی ڈرین کر دیا ہے اور باپیس اس کو میں نے اسی کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی 1 فورتھ کپ کے قریب کھوکنگ آئل میڈیم فلیم پہ اس کو میں فرائے کروں گی جب تک کہ میتھی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا 3 سے 4 منٹ بسم اللہ الرماندرہیم یہ دیکھئے جی اس کا پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے میتھی کو بھائی کرنے کا مقصر دیا ہوتا ہے جو اس کا کڑوا پن ہے اس کی جو کڑوا ہٹ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی سی وہ ریموو ہو جاتی ہے میں اس کو بھائی کر کے ہی پکاتی ہوں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر بھائی کیے بھی پکاتے ہیں اگر آپ کو وہ recipe بھی چاہیے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو وہ بھائی بنانا سکھاؤں گی چینے جی اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون اس میں ڈال دوں گے لال مرچ پاوڈر اور ہاپ ٹی سپون اس میں ڈال دوں گے کوٹے لال مرچ اور ایک چھٹکی ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی بس یہ تین مسالے اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈال دوں گے جی آلو بس یہ ہی تین مسالے اس میں ڈال ہوتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور مزیدار سی بن کے تیار ہوتی ہے وائل ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی شرنک بھی ہو جاتی ہے اس کو میں تین سے چار منٹ فرائے کروں گی میڈیم فلیم پہ پھر اس کے بعد ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ ڈھک کے ککھ ہونے دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اب اس کو ہم کور کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ککھ ہونے دیں گے تاکہ آلو ہمارے جو ہیں وہ گل جائیں اس میں میں نے پانی کا یوز نہیں کیا اس میں لائرم انڈرہیم دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے جی تیار ہے ہماری آلو میتھی کی سبزی بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی فلیم میں کر دوں گی آف ان کو نکال لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہماری آلو میتھی کی سبزی بہت ہی مزے دار خوشبو دار ذائقے دار ٹیسٹ میں بہت ہی آلہ بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کرنا مجھ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ